میرے پیارے دوستو پیارے ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آفیت سے ہوں گے میرے پیارے دوستو آپ سبی کا سواغت ہے ویلکم ہے ہماری یوٹیوب شینل عامل رضا اوفیسل میں میرے پیارے دوستو آج کی جو یہ جانکاری ہے آج کا جو یہ نسخہ ہے یہ بہت ہی زبردست اور شاندار نسخہ ہے جن لوگوں کو جو ہے ان کے پڑوسی اس بات کا تانہ دیتے ہیں کہ ابھی تک ان کا کوئی بچہ نہیں ہوا ہے اور جو لوگ اس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں کہ میری بیوی حاملہ نہیں ہوا ہے شادی کو دو تین سال ہو گئے ہیں ایک سال ہو گیا ہے اور اس بات کی بہت زیادہ پریشانی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ کمیاں ہیں پریشانیاں ہیں مانی بالکل پانی کی طرح بہ گئی ہے بہت زیادہ پتلی ہو گئی ہے اور وہ بیوی کے قابل بھی نہیں ہے اور تمام چیزوں کو لے کر پریشان رہتا ہے اور دنیا بھر کے تانے سننے پڑتے ہیں تو میرے پیارے دوستو آج یہ نسخہ ان کے لیے بہت شاندار اور زبردست ہونے والا ہے جن لوگوں کو اپنی جو ہے منی کو ویڈیو کو گاڑا بھی کرنا ہے اور ٹائمنگ بھی بڑھانی ہے تو وہ ضرور آج کی جانکاری کو جان لیں اور جس طرح سے یہ نسخہ بتایا جائے اس کا استعمال کریں پھر دیکھیں انشاءاللہ کتنا زیادہ فائدہ ان لوگوں کو ہونے والا ہے تو میرے پیارے دوستو چلیے چلتے ہیں نسخہ کی طرف آپ کو بتا دیں کن کن چیزوں کا آپ کو استعمال کرنا ہے اور کس طرح سے آپ کو استعمال کرنا ہے تو میرے پیارے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ہر جانکاری ہر ویڈیو آپ تک جو ہے آسانی سے پہنچتی رہے تو میرے پیارے دوستو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو ہر جانکاری آپ تک گھر بیٹھے آسانی سے پہنچتی رہے تو میرے پیارے دوستو نسکے کو سن لیجئے کیا کیا چیزیں آپ کو استعمال کرنی ہیں اس کو سننے کے بعد میں اور کرنے کے بعد میں آپ کی پریشانیاں ہو جائیں گی بلکل ختم میرے پیارے دوستو آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے چالیس گرام کونچ کے بیج کی مینگ یہ آپ کو چالیس گرام لینی ہے اور آپ کو اس کے بعد میں کیا لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے مغز پمبہ دانا چالیس گرام اور آپ کو عیسب گول کی بھوسی چالیس گرام اور سفید علائچی چالیس گرام اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے ویداری کند چالیس گرام اور اسگند نگوری چالیس گرام سالب پنجہ چالیس گرام سالب مشری چالیس گرام میرے پیارے دوستو یہ چیزیں آپ کو لینی ہیں پھر سے سن لیجئے کہ ان کین چیزوں کا آپ کو استعمال کرنا ہے سالب مشری 40 گرام سالب پنجہ 40 گرام اسگند نگوری 40 گرام وداریکند 40 گرام سفید علائچی 40 گرام ایسب گول بھوسی 40 گرام مغز پمبہ دانا 40 گرام کونج کے بیج کی مینج 40 گرام یہ ساری چیزیں میرے پیارے دوستو آپ کو لینی ہیں اور ان کو اچھے سے کوٹ لینا ہے ان کا جو ہے پورڈر بنا لینا ہے سفوب بنا لینا ہے شاندار طریقے سے ان کو اچھے سے کوٹ لینا ہے میرے پیارے دوستو ان کو جب آپ اچھے سے کوٹ لیں گے اس کا پورڈر بنا لیں گے تو آپ اس کو کسی بھی برطن میں اچھے سے اس کو رکھ لیں اور اس کا استعمال کس طرح سے کرنا ہے آپ یہ بھی سن لیجئے استعمال کا طریقہ کیا ہے میرے پیارے دوستو استعمال آپ کو صبحہ کو کھالی پیٹ کرنا ہے جب آپ نے کچھ نہیں کھایا ہو اس وقت آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے ایک چمت چھوٹا والا ایک گلاس دودھ کے ساتھ رات کو ایک گلاس دودھ کے ساتھ میں دودھ جو ہے وہ تھوڑا مدلہ حلکا گنگنا ہو گرم ہو ایک گلاس دودھ کے ساتھ میں ایک چمت صبح کو نہر پیٹ اس کا کھا لیں اور رات کو آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے کھانا کھانے کے کم از کم دو ڈھائی گھنٹے کے بعد ایک گلاس دودھ کے ساتھ میں آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے اس کو آپ تیس چالیس دن استعمال کر لو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو بھی پریشانی ہیں وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور آپ کی شگر پتن کی کمی دور ہو جائے گی اور آپ کی جو بھی پریشانی ہیں منی پتلی ہے بہت زیادہ پانی کی طرح بلکل بہ گئی ہے اور آپ کی ٹائمنگ بھی نہیں ہے تو اس سے جو ہے آپ کی وہ بھی ٹائمنگ بھی بڑھ جائے گی اور آپ کی ویریے بھی اس سے گھڑا ہو جائے گا تو میرے پیارے دوستو آپ کو یہ جو ہے جانکاری امید ہے کہ بہت زیادہ پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں کمینٹ کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے